اسلام علیکم ناظرین جائی ٹی میں خوش شامدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ ردہ آگا ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام بن گئے ہیں اور بڑی مشکل سے میں نے آج ان کو قابو کی ہے کیونکہ یہ تو وقتیں نہیں دے پا رہے تھے ہمیں تو آئیے بغیر ٹائمز آیا کیے ملتے ہیں ہم اپنے آج کے مہمان سے بابو رانہ صاحب سے جی اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ والیکم اسلام ردہ اللہ کی رحمت آپ سنائیں بڑی مشکل سے آپ میرے ہاتھ آئے ہیں ویسے نہیں ایسا تو نہیں ہے آپ نے ایک دو دفعہ کال کی ہے میں آگیا ہوں بلکل بلکل پہلے تو سر معذرت اس چیز کے لیے کیا اتنی جلدی میں آپ کی گاڑی بھی لگ گئی ہاں وہ تو ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو سر معذرت کہا ہوں میں نہیں وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی اتنی بھاگ دوڑ میں کام نہیں کیا وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹائم دے چکا تھا اور آج میری بھی سیم دے رکارڈنگ تو بس یہ کہہ لیں کہ جو بھی اچھا ہوڑیں اس بات کو اچھاں گڑی دے پیسے میں پرنے نہیں 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 توسی کتے پرنے ہو میں ہی پرنے نہیں پھرنے نہیں پھر بھی میں کو ہلکا پھلکا نہیں سوچ لو دے دیو گڑی دیا جڑا نقصان ہویا پار دیو کننا کننا ہی جا کے دیکھو ترہاں نہیں ہاں تو سیون اپنے مو دوس ہوگے میں نے میں کلوں میں کہنے کیا ہوں پھر بھی پھر بھی مطلب دس پندرہ دار پہ داتا ہے کیسا لگ رہے اس کوٹ اچھ اپنا مطلب اس کوٹ اچھ کی مطلب مطلب جچ رہے اپنا تاریف کر کے آئے کرو بیگم نے تاریف کی تھی ظاہری گھالے پھر کسی نے کی تھی یہ تباہی لے گی رستے جی نظر لگ گئی آنی بابو صاحب نے کوئی باہ نی خیر ہے جلدی وہ اگلی گڑی بارگ بڑی 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 لانتی پھر پھر کی ایکسیڈنٹ ریدہ جی اچھا میں نے پہلے یہ دس ہونا کہ اپنی فیمل فین فالوین تو اسے کس طرح کنٹرول کر جو تو اسے تشادی شدہ ہاں لیکن میں الحمدللہ اچھے طریقے نا ہینڈل کر لے بیگم دے سام نہیں پھر نہیں ہو سکتا کیوں تو انکور کرن والیاں گلنانے ضروری ہے بیگم دیکھے گی پروگرام ساری بات دیکھے گی پھر کی ریاکشن ہوئے گا کچھ نہیں ریاکشن ہوئے گا ٹھیک نہیں ہو سکتا میرا خامد ایسا نہیں ہے ہر بیوی سوچ دی ہے اچھے بابو صاحب سچی سچی دسنا ہے مار پئی مار کدھے گھلوں بیگم مار پہنیوں میں پڑان دی کی پڑان دی استاد مار دا بیگم نہیں کدھے مار کدھے پہی ہوئے یا میں کوئی بیلنا مارتا ہوئے کوئی جوٹی مارتی ہوئے کوشتے پیار مہ بات کنی کو ہلکی تھوڑا بہت اچھا ہنو کهڈا انٹرویو شروع ہوئے نہیں 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 اے بھی گھلہ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو ہڈے بارے چار نو مار پہنی ہیں اندر دیاں گھلہ اندر دیاں گھلہ اندر دیاں گھلہ اچھا چلو ٹھیک ہے سب تو پہلا سوال میرا سب تو امپورٹنٹ سوال جی حنیل بیلا صاحب آغا ماجد صاحب بہت بڑا کومیڈی ایک نائے گے نے ساڑا فکر نے ہیں لیکن ببو صاحب سب کدھر نا کدھر ایک پوائنٹ تے افتا آپ صاحب نو چھڑ کر چلے گئے مطبع یعنی کچھ رنجیشان صن یا جو بھی گلت فیمیا صن ٹائم ایسا آیا کہ انہاں نو بہتر لگا کہ ہون چھڑ جانا چاہید ہے لیکن پھر بھی انہاں دی واپسی ہوئی ٹھیک ہے لیکن ببو صاحب تسی کدھیئے سٹیپ نے ہی لیتا اے دی کی بجا ہے اے دا بتلب اے نہیں کہ مینو اوفر نہیں ہوں دی اچھے گل تسی کلیر کر رہے ہو ہاں مطلب سب نو پتا ہے بابو صاحب کو اوفرز ہو رہی ہیں جی اوفر مجھے ہر دور میں ہوئی ہے اور اے ہون وی دیسنٹ مینو دو تین جگہ تو بڑی اچھی آفر سکھے لیکن اے دی مینو لگ دا ہے کہ سکھنا چاہید ہے مزید دوسرا ہے کہ آفتاب اکبال صاحب دا شو مس کر کے میں ہور کے دا شو کرنا گا یہ بھی کو ذہن چوندی نا کال بیلکل 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 صحیح گا کہ ایک میں بیگ شو چھت کے جڑا پتہ نہیں کنے عرصے تو ریٹنگ دے وچے فرسٹ آرہا ہے وہ دا کوئی جوڑ نہیں ہے گا علم دلہ تو میں وہ شو چھت کے پیسے ہیں دی خاتر اپنا آپ چھے مینے دے آڈی لا کے گفر چھے مینے بعد پریشان ہو ہے ہوا وہ دا کوئی فائدہ نہیں دوسرا ہے کہ ٹیم جڑی ٹیم نال ہی پاہر ہندہ ہے بلکل اچھا ببو صاحب منو ہے دسو تو آڈی زندگی چھے پیسے دی کی اہمیت ہے پیسہ باس ضرورت ہے ہو رہے کچھ نہیں ہے تعلق دی کی اہمیت ہے تعلق بہت ضروری ہندہ ہے اے تو سی یہی کہ سکتے ہو آفتاب ایبال صاحب دنال جڑا ہے انہی عرصے تو میں کم کری جا رہا ہے میں ایسی آفر بھی ہوئی ہے میں تا نوجدہ جی دس رہا ہوں مدرم کہ اگر میں تھوں سو رپیہ لہ رہا ہوں میں چار سو رپیہ دی بھی آفر ہوئی ہے لیکن الحمدللہ اسی شروع تو لالچی نہیں آگے اندھا نا کھا فڈا فڈا کالی نہیں آگی کسی چیز دی بھی وقت دن اللہ تعالی زہار نوازی جا رہی ہے اوقات تو زیادہ دے رہی ہے ماشا اللہ اے دوچہ کوئی مدرم کہ کوئی اپنا کمال نہیں ہے گا سب اللہ دا دارم دار ہے بابو صاحب تسی بہت ارلی ایج تے سٹیج تے سٹارٹ کی تا ٹھیک ہے تاڑے نا اوہ نا انہوں لوکہ نے بھی کام کی تا جیڑے ہونے اس دنیا تے نہیں لیکن کچھ موجود نے اللہ نے انہوں زندگی دوے ان جی ساڑے ملک دا ناروشن کر دے رہے ہیں لیکن بابو صاحب بہت ٹائم دے بعد تسی ریکیگنائز ہوئے تاڑک جڑی پہچانے اوہ بہت ٹائم دے بعد بنی اے دی کی وجہ ہے کیا دی وجہ ہے اے بھے کہ سینئر جونئر نو اگے نہیں آن دے انہوں نے اکمل ماری ہوئی ہے نہیں ہے کال نہیں ہے کہ میں تے سماہ شکر ادا کرنا ہوں نا کہ جنی جلدی اللہ نے منو عزت نوازی ہے نا اینی جلدی کسے نو بھی نہیں ایڈی جلدی اے نا سینئر ہیں نا وچھ آکے خیل میرے نال دے میرے نال بیج فیلو جننے منڈے نے وہ سارے یعنی کہ اوہ نا دے وچھ آمدل اللہ مرنو اللہ نے ایک اچھی سپورٹے بٹھایا باکہ بھی سارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں چاند برال میرا بہت اچھا دوستے بابو برال صاحب دے فرزان دے بابو برال صاحب دے پنے میں نے پان جا تے اوہ جڑے مزاکرہ شو جو کی بابادار ہو جی 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 تے اس طرح آمدل سونہ صاحب نے ملدے سارے اپنے اپنی جگہ تے سیٹھنے لیکن وہ دے وچھ آمدل اللہ نے سپیشل طریقے نا آفتہ بابی بال صاحب دے نا دے مرنو جوڑے آئے اور سینئر جونئر دیڑا تو سوال کی تا گینی آن دے یہ ہر فیلڈ جو اندھا ہے تسی کسے فیکٹری چلے جاؤ کسے ڈاک ہسپیٹل چلے جاؤ تا نو تھے لگے گا کہ یہ چار لوگ ہر جن دے نے دو ہر جن دے نے اے نو کچھ رہے اے دا کوئی میٹر نہیں ہر جگہ تے آگی کچھ ترو تے باکی جن دے تسی کے لئے دو آن نال ہوئے کچھ بھی نہیں ہو ساکتا اور جن دے تو اڈی پریکٹس اور تو اڈی نیت سب تو پہلے اکاونٹ کر دی تو اڈی اندر کی چل رہے ہیں تے وہ پر اللہ تعالی زاد آپ ہی رستے بنا اندھی جاندی بابو ساپ تاڑی میرے استاد بابو برال صاحب فرماندے ساڑ کہ جن دے دریاں کوئی نہیں روک سا دے دریاج پانی آندا نا کوئی نہیں روک سا دے اگر جیڈی شہ ہوندی جو نال اپنے باہت لے جن دے جن دے آندا جن دے آندا جن دے آندا جن دے آندا بابو ساپ تو سے سٹاڑ تے بیسیکلی سٹیج تو کیتا سی جی اے درست کھلے میرا سٹاڑ ریڈیو تو سی میں چاڑ سٹاڑ دے طور تے فیصلہ باد ریڈیو سٹیشن تے سٹاڑ دے میں پرفارم کردھ آندا جن �i جن میں آٹھ ناؤ سال دہ سی سٹاڑ دے چھوٹے چھوٹے ٹیبلو وغیرہ کرنے پھر آز تا آز تا پرمی تہراد نگے کب تر پر آیوی �یٹ تیوٹ کے لیدہ رو presence کوئی بھی کسی یونat دے ہے آہ نیشنال ڈیرہ آندا نڈیرم ہے چھوٹا یا سی من جانے آپس کی کرنا میری تو میرے وجود پر آنے حمدر 혼م لا ساپ میری کہلو کہ ایک بیس بندی چلی گئی تو میں پھر اترا آگیا لیکن بابو صاحب چیز تی چیڑی دنیا ہے وہ بلکل مختلف ہے ٹی وی دنیا تو ایک اوپن ورک ہوندہ ہے جو دے ویچ تو ہنو ریزلت دا اسے ٹائم پتہ چل جاندہ ہے کہ فارڈینس تی کلیب ہوگی دے آٹس تو پتہ چل جاندہ ہے کہ وہ سفل ہو گیا کہ نہیں ہویا بے شک ایسے ترہا ہے لیکن ٹی وی دا پروسس سے اور ترہا دا یعنی تانو ریکارڈنگز وغیرہ اے سب کچھ کرنا پیندہ ہوئے پھر کترے جا کے آؤٹکم ایس چیز دا آنڈ ہے جی ایسے سٹیج تو ٹی وی چھ سوچ کرنے لگیاں کی کی پریشانیاں پیش آئیاں آہ سٹیج تو ٹی وی چھ سوچ کرنے لگیاں بہت پریشانیاں آئیاں مطلب کہ کافی لامبی سٹرگل لہور دے آہ میں آئے کیاں بہت پیدل لائے تک پیدل کو مراد کے کوئی چیز نے نہیں کیا کینے دن چے پہنچا سو مانچ کیا مطلب پیدل لائے ناہ نہیں مطلب مدرہ میرے کوئی چیز نے سکھا تو مہ لوڈا رہا ہے سوائے میرے بہگ تو لیفٹ لائے کے آئے کیا نہیں ہموڑا میں آیا گدی چیز کھی لیکنے کے جنہوں میں لہور تریا مرکو صرف اپنا بہگ سی تے میں نوی وی نہیں سی بہتا میں سونا کتھے تو کتے سوتے ہیں کہ وہ میں دس رہے ہیں تو سبر بھی کرو نہیں نہیں میں فٹا فٹ سوار تائم تار تسی آپ کیا کہ میں کوئی تائم کرتے تسی بڑا ربی انم تاب سروئے ہیں ٹھیک ہے وہ یعنی کہ کتے سی لاہر دے بچ بڑی سٹیکل کی تھی اچھا دوزار بارانچ میرا ایک آئٹم ہیٹ ہو گیا سی ٹی وی تے ایکس پریس نیوز دے میرے ملک دی بجلی جی تو سنیا ہے کہ کوئی سٹوڈیو دی کوپی سی ہو جگنی دی پیروڈی سی اس تو بعد دو سال میں کھجر ہوں دا رہے ہیں ہم انہوں کے سے پاس سے کوئی رسپونس نہیں ملے ہم انہوں ایک دو چھوڑے چھوڑے ٹی وی دے شو ملے ہمیں چار شو پانچ شو مینہ چلے ہیں بند ہو گیا پھر میں اپنے دورتے سٹیکل کر دا لیا بند کی ہو گئے بابو ساکھ بند ہے وہ چھوٹے چینل سی نا جو میں رائل ٹی وی ہوتھے چلے گیا ہے ہم ٹی وی وقت نیوز چھوڑے چھوڑے چینل آدھے میں اپنے دورتیں جانتا سی کہ یار میں منو کام دیو تو نہیں کتے ہندہ سی کام کتے نہیں اچھا پھر سویہلا ام صاحب دا حسبحال شو وہ تھے کسے بندے نے میرا نام لیا سویہلا ام صاحب نے منو بلا لیا اور سویہلا ام صاحب دنال جنہوں میں چار اپیسوڈ چلے اس تو بعد کہ میرا رستہ کھل گیا ایکٹر ایز ایکٹر ورنہ اس تو پہلے لوگ منو ایس سنگر ہی جاندے سی کہ یار رہے تے او منڈا ایز نے بجلی دی پیروڈی کی تی ہے سنگر ہے گا جے اس کے سے میں ڈیریکٹر نو بھی کہن دا سی ہینا میں ایکٹر ہے گا تو وہ مندہ نہیں سی کیا ہوں وہ مجھے ایس سنگر جو ایٹو یا لو بھائی آپ تو سنگر ہیں بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کیسے ان کومیڈیانس اردو ایچ گالے ہو رہی سی کراچی کے ساتھ میرا زیادہ دا میں ہر مینے بعد پندرہ دن بعد کراچی میں نے بلالن دے سی تے او جتے میں انہوں نے کہنا کہ یار میں ایکٹر بھی آگا ہوں تے انہوں نے کہنا نینی بھائی آپ تو سنگر ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں خیر ہو کہ جو سوئے لائے میں صاف دنال میرا اپیسوڈ چلے نے پھر ایز ایکٹر لوگا نو پتا چلے کہ یار ایکٹر بھی آگا ہے اس دبار پھر میں نے آفتہ آب اقبال صاحب دے بینر تو کال آئی اچھا بابو صاحب اے دسو ایک بڑا خاص سوال ہے جیڑا میرا اے دسو اے بڑی خاص شاہ ہے اے کیڑی پتی بڑھنی ہی اچھی چاہے جنید صاحب کے گھر کی چاہے اچھا صاحب تھوڑی جی نا ایدی بھی مشہوری تو رونا کھیر بھی کھائی ہے چاہے بھی پی ہے جنید صاحب کے گھر سے اچھا خجورا بھی پہیاں سامنے کاجو بھی پہنے پستے بھی پہنے چلو ٹھیکے اچھا بابو صاحب سب تو ایپورٹنٹ سوال جیڑا میں پرسنلی بھی پچھنا چاہیے کیونکہ فرسٹ ٹیم میں کسے کومیڈین نو ایسا انٹریو کاری ہیں تمہتر لگ رہے ہونا کومیڈین نو کار رہے ہیں کیوں یعنی کیسی بھی توسی ہی ہیں چلو ٹھیکے کوئی گال نہیں اچھا بابو صاحب ان پر اے دسو کہ پاکستان اچھ آرٹس کسے بھی فیلڈ دا ہوئے ٹی وی دا ہوئے سٹیج دا ہوئے فیلم انڈسٹری دا ہوئے آرٹس نو او مقام کیوں نہیں دیتا جاندہ ریسنٹلی علی جاز صاحب بڑی قسمہ پرسیدی حالت جانے فانی تو گوچ کر گئے بہت سے روحی بانو صاحبہ مطلب اینا انڈسٹری نو ٹائم دین تو بات لوکاں دینی خدمت کرن تو بات بابو برال صاحب مستانہ صاحب وڈے وڈے نا آنے جنہ دن آتے ڈراما ہیٹ ہو جاندہ سی ایدوش کوئی شک نہیں ٹھیک ہے تے کی گھلے کہ گورنمنٹ کیوں آرٹس نو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہی جس طرح سپورٹ کرن دا حق ہے اچھا گورنمنٹ کوئی بھی فنکار نو سپورٹ نہیں کر دی لیکن باقی ملکہ اس طرح نہیں ہو رہے گورنمنٹ نہیں کر دی میں گھل کر رہی ہے پاکستانی گورنمنٹ دی پاکستانی گورنمنٹ ہو رہی ہے ہندوستانی گورنمنٹ جا باہر وہ بات چو گورنمنٹ پر موڑ کر دی آرٹس نو پہلے اتھے دی کمیونٹی اتھے دی عوام اتھے دی جڑی دیکھن آرے ہندے نے وہ سب تو پہلے فنکار نو چک دینے ساڑے وی بڑا الحمدللہ فنکار نو عزت دی جاندی ہے فنکار دا کوئی چھوٹا مکام نہیں ہے گا پاکستان چھے ایتھوں نسر فتح لکھان سلامت علی خان خان سب بڑے گلام علی خان ایتھوں بڑے بڑے نور جانجی ایتھے بڑی بڑی عزت لوگاں ملی ملکا ہے ہاں جی آتا فسلم سب نو ایتھوں ہی عزت ملی دوسری جڑے دوسری کہیں دے کہ او مقام نہیں ملدہ جڑا دوسریاں کنٹریاں دے بچھے یا ہندوستان چی جو مقامیں فنکاردہ ہوئے تھے کیوں نہیں میرے جو ذہن چکالے کے ایتھا ساڑے نا تھوڑا یا ریلیجیز گلنہ آجندی ہیں ساڑے مذہب دے انگیسٹ کام میں گائے بلکل ساڑے مذہب تو اگینسٹ ہے گا ساڑے مذہب چکے لوگ پتا تے نہیں سانوں بارال اے یہ کہ منہ فرمایا گیا ہے ایتھوں ہی تھوڑا جا ساڑے کراندے لوگ اے بھی گھن دے کہ یار ایم نا آئی اسفلڈ نو جوائن کرو جے کسی تھا منڈا یا کسی دی کڑی اسفلڈ چاہے اندے اندے انہوں اور نظر آنا بیکھے جاندہ بلکل وہ یہ وجہ ہے یہ اور کوئی نہیں باقی فنکاران ہوئی تھے بڑی بڑی عزت بھی دیتی اللہ نے تو بڑا بڑا پیسہ کمایا فنکار عرب پتی ویتھوں ہی ہوئے نہیں بلکل باقی یہ وہ دوسرے ملکانورگی واقعی یہ تھے رسپونس نہیں ہے لیکن تسی اپنے تھو گورنمنٹ نو کی میسیج دینا چاندے ہو کہ فنکاران واسطے کی کرے گورنمنٹ میں گورنمنٹ نے صرف ایک ہے نا کہ فنکاران واسطے کی کچھ نہ کرو گا اس پاکستان واسطے کی کچھ کرو خدا دا واستہ بہترین پاکستان کچھ ساڈا کام ہے گا انٹرٹینمنٹ یہ ہے گا ایکسٹر منی دے پیسے جیدھوں ہونگی نا تاڑکو اگر بندے کو ایکسٹر پیسے نہیں ہوئے گا وہ کنوں تو فری کرے گا بیوکر کتھے ہو جا کے اپنی آوٹنگ کرے گا جنوں کو پیسے نہیں ہونگے ساڈا تے سارا شو بیزہ کامی آوٹنگ دے پیسے ہونگا ہونگا ہے کہ جنوں ایکسٹر کسی کو پیسے ہونگے نے انہیں گانا ہے آوے کلم بیکھی ہے آوے ڈراما بیکھی ہے بھائی آر یہ کری ہے ٹی ویہاں تے شو کیوں آگئے نے ٹی ویہاں تے شو کیوں آگئے نے کیوں وام کو پیسے ہی ہے نہیں کون ٹکل لوے کون ڈراما بیکھے جنہی دیرہ وام نہیں خوش آلو بھائی فنکار نہیں خوش آس ہو سکتا بابو صاحب ہونے اکنا ٹرینڈ آگیا ہے کہ سوشل میڈیا بہت زیادہ کامن ہوندہ چاہ رہے ہیں زیادہ لیکن میں کئی لوکاں کو لوگاں ایک گل بھی سنیے میں نے پرسنلی بھی یہ چیز لگ دیے ہو سکتا ہے توڑے جواب تو میری گلت فہمی ہے اور لوکاں دی گلت فہمی دور ہو جائے ٹھیک ہے تو ذرا گورنل سننا بابو صاحب جس طرح ہاں ہر فنکار سوشل میڈیا تے آگیا ہے ہر کسی دا اپنا یوٹیوب چینل ہے ماشاءاللہ تاڑا بھی یوٹیوب چینل تسی انہوں چلا رہے ہو بڑا اچھا جا رہے ہو لوگ انہوں بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں بابو صاحب ہونے لوکی یہ سمجھ دینے کہ ایک ایک ٹیگ لائن بن گئی ہے کہ فنکار کسی چینل دا یا کسی ڈریکٹر دا یا کسی پروڈیوسر دا محتاج نہیں رہ گیا اگل ٹھیک ہے اگل کوش ہاتھ تک صحیح بھی ہے کیونکہ ہون ون مین آرمی کام ہو گیا بیلکل ہونو نہیں ہے گا داس بندے نارکھے انہیں دوسری ہون تو بابا تو اڈا فون نہیں ہے سب کچھ ہے دے وچی تو اڈا چینل ہے دے وچی تو اڈا آفیس ہے سارا کچھ ہے یہ تے اپنا اپنا چینل بنا ڈریکٹر پروڈیوسر دی ہر دور چد ضرورت ریندی اور روے گی کیونکہ جدہوں کام اکس پینڈوں دائے پھر ہوتے خلارہ بہتا پہنڈا چھتا خلارہ بہتا پہنڈا ہے پھر ہوتے سمیٹھنا پہنڈا چاہی دی اندھی لوگا نو اچھا بابو صاحب چلو ٹھیکے توسی نہیں جواب دینا چاہ رہے تھے کوئی ایسی گل نہیں جی بتائیں نہیں نہیں بس ان میں رہا تھا سب تو بڑی گل ہون سدھی صاحب نہیں مطلب تانو بالکل اسی سموز یا بلیٹ فورم دیتے ہیں تاڑے پھر او چیز جاننا چاہنے ہیں جو لوگا نو نہیں پتہ ٹھیک ہے کہ اصلی جس بابو رانا ساپ کن ہے اے تاہلو تسی میری mینر بڑا ہے کی ہنڈینی کی کنڈینی میری پریسٹ مولا کھا تھے جی جی لے اور میرے خیالنا بہت اچھا سا درہ انترویو چال رہا ہے جی 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 تو ہونے اس تو اچھا کی چاندے ہو کسی میں balls ان کیوں کی کیں کہ نسلے کشکاب کو کھای سل سپس ہیں کھا دے؟ کھا دے کھا دے کھا دے؟ کھا دے کھا دے کھا aidے کھا کھا دے کھا دے کھا دے کھا دے کھا دے کھا Centre بنا من پر دے کھا دے کھا دے کھا دے کھا دے کھا دے کھا mine ٹو شرک میٹے سن؟ نہیں شرک میٹے کر رہا دے آج ٹا tear با اچھا اب تو آج Ведь نم TH 원 بہت اچھا گار ہے اچھا گیڑا وہ باہر فضاؤں میں رہیں گے بہت اچھا گانا چلو سناؤ پھر وہ ہی سنا دے گا وہ بہت مشکل گانا میرا سٹائل نہیں ہے گا ہمیں اری جیت مائند نہ نہ کر جائے چلو کوئی گالیاں ایسی اپنے ملک دے اری جیتے گیاں ایسی کیڑی گالیاں گھٹاؤں میں رہیں گے فضاؤں میں رہیں گے تو برکہ میری میں تیرا بادل پیا جو تیرے نہ ہوئے تو کسی کے نہ رہیں گے گیوانی میں تیری تو میرا بادل پیا ہزاروں میں کسی کو تقدیر ایسی ملی ہے اک راجہ اور ہیر جیسی کیوں چاہے رہ زمانہ کیوں چاہے رہ مٹانہ کلنک نہیں عشق ہے کاجل پیا کلنک نہیں عشق ہے کاجل پیا بابو صاحب بہت اچھے بابو صاحب اب وقت آگیا ہے کہ ہم آپ سے اجازت لیں جاتے جاتے ہمارے چینل کے لئے اور میرے لئے بھی ایک میسیج دیتے جائیں ہاں جی چینل سبسکرائب کرو اور ریدہ آگا کا بہت اچھا شو ہے اسے شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور آپ کومیٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا چینل سبسکرائب میں بار بار اس تو کہہ رہا ہے کہ کر لو بہت شکریہ 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 جیتے ناسری ناس کی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ تب تک ہمارے اس چینل جی آئی ٹی کو جنید اقبال ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی